ہم پولٹری ڈیزیز میں ہم زیادہ ڈیزیز کر رہے ہیں نیوکاسل ڈیزیز یعنی ہنڈی ڈیزیز بھی سے کہتے ہیں اچھا اسے ہم پولٹری ڈیزیز کے حوالے کے ساتھ ہم بتائیں گے اسے کہتے کیا کہیں اسے پرانی کیٹ بھی کہا جاتا ہے ایمین پیسٹ بھی کہتے ہیں اور ایمین سٹیمبر بھی کہا جاتا ہے انٹرڈکشن میں آپ کو بتا جاتا چلوں کہ یہ ہائیلی کنٹیجیس بہت زیادہ خطرناک ہے بہت زیادہ نقصان دے وائلل ڈیزیز ہے ہائیلی کنٹیجیس اور فیٹل وائل ڈیزیز ہے اچھا اس کے جو جیسے کہ میں ہوتا ہے اس کے سائنز اور سیمٹمز کہا تھا اور کون کون سے سسٹم کے اوپر شو ہوتے ہیں پہر میں آپ کو جاتا بتاؤں گا کہ کون کون سے سسٹم کے اوپر یہ افیٹ کرتی ہے اور آگے چل کے اس کی فردر ڈیٹیل سے ہم پڑھیں گے ان سارے سسٹم کو دو تین سسٹم آپ کے سامنے ہیں ایک ریسپریٹری سسٹم ہے دوسرا نرویس سسٹم ہے اور دیسرا جی آئیٹی سسٹم ہے ریسپریٹری نرویس اینڈ جی آئیٹی اچھا سپیشیز کون کون کی سپیشیز کے اوپر یہ سائٹ کرتی ہے چکن ہوگی گیز ہوگے اور گالز ہوگی پیکاک ہوگے ٹھیک ہے پیکاک کے اوپر بھی افیکٹ کرتی ہے اور نیکسٹ ہے ہے اس کی ایٹیالوجی ایٹیالوجی کے اندر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پیکل پیڑا مگو وائرس ٹائپ ون اور ہے اس کا وائرس اس کے تین سٹرین ہے ایک لینٹو جینک موسوٹینیس اور لینٹو جینک کونسا سٹرین زیادہ سیدیرلی افیکٹیف ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ آگے چل کے دیٹیل کے ساتھ پردر بتاؤں گا یہ ایک بڑا لینکلی ٹاپک ہے میں نے اس کو بہت شاٹ کیا دوسری ہے اس کی ٹرس میشن اس کی ٹرس میشن میں ہے کہ یہ اس کی ٹرس میشن فیصی سے بھی ہوتی ہے بائیو سیگورٹی سے بہت زیادہ ہوتی ہے فیصیز ہوگی بائیو سیگورٹی ہوگی ریسپیریٹری ڈسچارج ہو گیا اور آر ٹائپ آف کارکاز اس سے بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہے اس کی حالیڈینٹل ٹرس میشن ورٹیکل ٹرس میشن بہت کم ہے دیکھنی میں آئی ہے کہ یہ ٹرس پر فرم پیننٹس ٹو ایکس بہت کم ہے بہت رہا رہے ہیں بہت رہا رہے ہیں اگر کہیں ہو بھی میری خواہل میں 0.02 پرسنٹ ہوگی پرنا یہ بھی نہیں ہوگی ٹھیک ہے 0.02 پرسنٹ اچھا یہ آپ مستہ تھا چھو آل ٹائپ آف برڈز اس کے انٹرمیڈیٹ ہوسٹ کون کون سے ہیں وہ آل ٹائپ آف برڈز ہیں جتنے بیٹ کسم کے برڈز ہیں سارے سی پیشیز اس کے انٹرمیڈیٹ ہوسٹ ہیں ڈقی اور اس کی مرتیلٹی ریٹ مرتیلٹی ریٹ انتھúsica یانگ برڈز یانگ برڈز کے اندر اس کی مرتیلٹی ریٹ upbeat کتنی ہوتی ہے اس کی یونگ برڈ میں اندر مرتیلٹی ریٹ ہے سکسٹی ٹو ایٹی پرسنٹ یعنی بہت زیادہ اس کی یونگ برڈز کے اندر مرتیلٹی ریٹ ہے اچھا ان کے انکوبیشن پیریڈ ہے دنی طرح میں آپ کو بتا چلوں ان کے انکوبیشن پیریڈ ہے 3-7 ڈیز ان ایکیوٹ کیسز اور سم ٹائمز جو ہے 14 ڈیز تک بھی جاتا ہے 3-7 ڈیز ہے ایکیوٹ اور سم ٹائمز 14 ڈیز یعنی دو ہفتوں تک بھی چلتی ہے یہ ڈیزیز تو مہربانی کر کے بائل سپورٹی کا خیال رکھیں یہ انتہائی فیٹل وائرل کنڈیز ڈیزیز ہے ٹھیک ہے اچھے جیسے کہ میں نے آپ کو بہلے بتایا تھا کہ آگے چل کے میں ان کی فردر آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا وہ اس میں ریسپریٹری سائن تھا اور ریسپریٹری سائن بھی تھے اس کے اور دوسرا تھا نرویس سائن تھے اور جی ایٹی سائن تھے جو ریسپریٹری سائن تھے اس میں ریسپریٹری سائن میں یہ تھا کہ ہائی اس کا ریسپریریشن ریٹ جو ہے نا وہ ہائی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اپنرنا ریسپریٹری ساؤن اور میو قائد ڈسچائنڈ پہا مینریس voluntary سورے کے ساتھ vibrating میں بھی نیری و نون بھائیں ڈی اچھا اس کے نروس سانس میں آپ کو بتاتا ہوں چلو وہ تارٹیکولیسز ہو جاتی ہے یعنی ہیڈ تارٹیکولیسز ہوتا ہیڈ نہیں بلکہ پورا جو ہے وہ آپ کا اس کی جو نیک ہے پوری وہ گھوم جاتی ہے ہیڈ بھی گھوم جاتا ہے نیک بھی ٹھیک ہے سرکلی مومنٹ ہوتی ہے تارٹیکولیسز کی وجہ سے وہ سرکلی مومنٹ بھی کرتا ہے اس میں ٹرمینگ ہوتی ہے اجام پھریندہ کے جو ہے وہ ہیڈ کی طرمیں کرتا ہے ٹھیک ہے اور کمپلیٹ پرشلی سے پیرلیسز ہو جاتی ہے یعنی اس کے لیڈ پوری پرلیس ہو جانتا ہے ٹھیک ہے ہے ایک ٹویسٹنگ ہوتی ہے ہیڈ تissoزی ہونے کی وجہ سے وہ میں ہیڈ diferente بھی کرتا ہے ہیڈ تسلو کی وجہ سے یاد ریکیے گا سرکلی گل مومنٹ کہ ہوں انوینس کی وجہ سے ہوتا ہے اچھا ایک اور سائن میں دیکھنے میں ہے کہ کچھ بڑینا نمی کہ سائن نہیں ہوتا ہے لیکن وہ ہیڈ ٹویسٹ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات وہ سرنی مومنٹ کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ انڈی ہے لیکن انڈی نہیں ہوگی بعض اوقات جو پرندہ ہوتا ہے کوئی بھی ایونٹ ڈیزیز ہوتی ہے وہ اس کو سفر کر کے آتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے اس لئے ڈیزیز کی وجہ سے بھی اس کی ہیڈ ٹویسٹنگ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو سارے سائن سیمٹم دیکھنے میں آپ کو آگے چلی بتاؤں گا ڈیفرینشل ڈیاغنوسز میں کون کون سی اور ڈیزیز ہیں جس کے اندر ہیڈ ٹویسٹنگ ہو جاتی ہے اور سرنی مومنٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اور نیکسٹ ہے جی ای ٹی سائن جی ای ٹی سائن میں اینروزی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بوپ نہیں لگتی کھانا پینا چھوڑ جاتا ہے آفیڈ ہو جاتا ہے برنگا اس کی ڈپریشن بھی ہو جاتی ہے گرینش میلکای ٹائریا ہوتا ہے لیتھرجی ہو جاتی ہے ویٹ لاس ہو جاتا ہے یہ جی ای ٹی سائن کے اندر امید کرتا ہوں آپ کو انتھا میں اینڈی امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس اینڈی کے بارے میں میں اتنا ہو سکا آسان اور ایزی کر کے مین مائن پوائنٹس نکالے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ جائیں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آگئے ہونکے بننا ایک اینڈی یہ جو ڈیویز ہے یہ ایک ٹاپک ہے یہ بہت ہی جنبہ آٹ لینک کی ٹاپک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو عزیلی سمجھ آیا ہو جس کو سمجھ نہ آئی ہو یا اگر مجھ سے کہیں مسٹیک ہوئی ہو تو پلیز مجھے میلک کے ذریعے بتا سکتے ہیں اور ایک بات کے میرے چینل کو ضرور صرف سکرائیف کریں تاکہ میری ہرانے والی نئے ویڈیو آپ کو میک سکے یہ لیکچر پہلا تھا انڈی کا انشاءاللہ میں دوسرا لیکچر تیار کروں گا اس میں پوست مارٹ امیلیشن بھی آپ کو بتاؤں گا پوست مارٹ ام کے بعد جو سائن جو ہم دیکھتے ہیں کون کونسے پارٹ پہ بارڈی پارٹ پہ کیا کیا نشان ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ میں ایک پک دکھاؤں گا اور اس کے ٹریٹمنٹ کونسی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا تب تک کے لیے اجازت دیتیے اللہ حافظ